السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ آپ دس دنوں کے اندر اندر پانچ کلو وزن کیسے کم کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ یہ ہیلڈی طریقہ نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی امرجنسی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جیسے آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے اگر آپ کا بلڈ ٹوشر لو ہو جاتا ہے یا کسی قسم کے آپ کوئی میڈیکیشن بھی ہیں تو آپ نے اس ڈائیٹ کا استعمال نہیں کرنا اس ڈائیٹ کو ضرورت سے زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا which means کہ 10 ڈیز کا مطلب ہے جس 10 ڈیز استعمال کرنا ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بہت ساری ڈیفیشنسیز دے سکتی ہے since یہ ہیلڈی ڈائیٹ پین نہیں ہے یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ڈائیٹ پین دیا جاتا ہے جو کہ ان کیس اف امرجنسی اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو اس میں آپ کو ہلپ کر سکتا ہے سٹارٹ ہم کریں گے پری بیک فاست سے اور میں چاہوں گی یہ کہ ہم اس میں انٹرمیٹنٹ کو پھر سے کانٹینیو رکھیں مجھے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ویسے بہت پسند ہے خود بھی میں اکسر انٹرمیٹنٹ پہ ہی ہوتی ہوں زیادہ تر میں انٹرمیٹنٹ پہ ہی ہوتی ہوں تاکہ ویٹ میرا مینٹین رہی اور مجھے تھوڑا سا مارجن بھی مل جائے درودر سے کھانے کا لیکن اس میں ہم تھوڑی سی کم ڈائیٹ کے ساتھ لیکن انٹرمیٹنٹ کو فالو کریں گے فری بیک فاست آپ کا ہوگا وان انچ سینیمن رات کو ایک کپ پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں ایمٹی سمک اس پانی کا استعمال کرنا ہے اس کو تھنڈا گرم نہیں کرنا اگر کچھی وجہ سے آپ سینیمن استعمال نہیں کر سکتے تو آپ نے اٹھتے ساتھ ہی وان کپ لیمن گراس تھی استعمال کرنا ہے لیمن گراس اس طرح کہ پورا کپ پانی کا گرم کرنے کے بعد اس پر پانی میں بھگتے دھککے دھککے دھکے دھکے دھکتے ہیں لیمن گراس کو کبھی بھی پانی میں پکاتے نہیں ہیں وہ کا اور طریق ہے بے شک آپ پین میں پانی گرم کرنے کے بعد اس میں لیمن گراس دھککے دھککے دھکattے ہیں بے شک کپ میں لیمن گراس دھککے دھکھنے اس کے بعد آپ نے اس کو سٹھین کر Bennes استعمال کرنا ہے ہرگز لیمن گراس کو پکانا نہیں ہے سو یہ ہو گیا آپ کا پری بریک فاست بریک فاست ہم رکھیں گے اپنا گیارہ بجے کے قریب بیکس دن لمبے ہو گئے ہیں تو گیارہ سے ساتھ زیرا مناسب ٹائم رہے گا انٹرمیٹرن کے لیے گیارہ بجے کے قریب آپ نے لینا ہے ایک انڈا پورا ایک انڈے کی جسٹ وائٹ زیادہ ساری ویجٹرابل سٹال کر آپ نے اس کا اوملیٹ بنا لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک ایپل یا پیچ یا ناشپاتی یا امرود یا آدھا انار استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی پھل نہیں آئے گا ایک دن آپ یہ ناشتہ کریں گے نیکسٹ ہے آپ نے یہ ناشتہ نہیں کرنا بلکہ جسٹ ایک قبلہ انڈا لینا ہے اور اس کے ساتھ فالسے کا شربت سٹیویا ڈال کر لینا ہے اس کیسے میں فالسہ آپ آدھا کپ لیں گے باقی تو پانی اور کالا نمک ہے وہ آپ جتنا مرضی ڈال دیں کالا نمک ڈالنا ہے دوسرا والا نمک نہیں ڈالنا ٹیبل سالٹ نہیں ڈالنا اور چینی نہیں اگر کسی وجہ سے آپ کے شہر میں فالسہ آئی بل نہیں ہے تو آپ ایک قبلہ انڈا اور اس کے ساتھ ایک گرین کلر کا ایپل لیں گے گرین ایپل بھی آئی بل نہیں ہے تو آپ نے آدھا کپ اتنا سا آپ نے تربوس آدھا کپ میرمنٹ پر 125 گرامز ہوتا ہے تو آدھا کپ آپ نے تربوس یا ہربوزے کا استعمال کر لینا ہے اب کشرو کہتے ہیں کہ وہ انڈے کا استعمال نہیں کر سکتے انہیں ایک الرجی ہے یا کسی وجہ سے انڈا سوٹ نہیں کرتا بہت سارے انڈیا کے پیشنٹس ہیں جو کہ انڈا نہیں کھا پاتے تو اس کیس میں وہ یہاں پہ بیسن کا چلہ استعمال کر سکتے ہیں ناشتے کی جگہ جس میں آپ نے دو کھانے کے چمچھ بیسن بیسن ویلیبل نہیں ہے تو آپ اوٹس بھی لے سکتے ہیں یا آپ کا یورک ایسٹ کا مسئلہ ہے جس میں بیسن کوئی اچھی آپشن نہیں ہے تو اس کیس میں آپ اوٹس کا چلہ بنا سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون بیسن یا اوٹس لینا ہے اس میں پانی ڈال کر زیادہ ساری ویجیٹیبل سٹال کے جیسے ہم پینکیک کو پھیلاتے ہیں ویسے آپ نے نون سٹک پینک کے اوپر بیسن کے یا اوٹس کے چلے کو پھیلا کر دونوں طرف سے آپ نے اس کو پکا لینا ہے اس کے ساتھ آپ دو سے تین کھانے کے چمچ رائتہ استعمال کریں گے کوئی سالن نہیں آئے گا کوئی اور چٹنی کوئی سوس نہیں آئے گی دو سے تین کھانے کے چمچ آپ پودینے یا زیرے کا رائتہ استعمال کر سکتے ہیں ہاں اگر بیسن یا اوٹس بھی اویلیبل نہیں ہیں آپ کے پاس اور انڈہ بھی آپ نہیں کھا سکتے تو پھر اس کیس میں ناشتے میں آپ گھر کے بنے دو چکن کے شامی کباب لیے سکتے ہیں ہتیلی سے بڑا کباب نہیں ہونا چاہیے اور کم سے کم آئل میں بناوا کباب ہونا چاہیے آلو کے کباب نہیں ہوتے وہ کٹلٹس ہوتے ہیں تو ان کو کنفیوز نہیں کرنا دال اور چکن کو مکس کر کے آپ گھر کے بنے دو کباب ناشتے میں پھر استعمال کر سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا ناشتہ اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے بلیک کافی پی نہیں ہے کسی وجہ سے آپ کو بلیک کافی سوٹ نہیں کرتی یا بلیک کافی پی کے آپ کا ہارٹ ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کیس میں آپ گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو گرین ٹی بھی سوٹ نہیں کرتی تو جس آپ نے دو گلاس نیم گرم پانی پی لینے اور جن لوگوں کو میری طرح چائے کی بہت عادت ہے تو انہوں نے اتنے سے دودھ کے ساتھ چائے پینی ہے چائے میں جتنا دودھ زیادہ ہے چائے اتنی خطرناک ہے چائے کے ویسے بہت بینیفٹس ہوتے ہیں میں کبھی چائے کے بینیفٹس پر بھی ویڈیو بناؤں گی لیکن جب آپ اس ٹائٹ پین پہ ہیں تو اتنا سے دودھ بغیر چینی کے چائے چائے جتنے کم دودھ کے ساتھ ہے وہ تو بھی زیادہ فائد مند ہے دوپہر کا کھانا ہم رکھیں گے دھائی بجے کے قریب جس میں آپ لیں گے کچھی سبزیوں کا سلات جتنا مرزی اس کی کوئی پوانٹیٹی نہیں ہے جتنا مرزی کچھی سبزیوں کا سلات لینے اس کے ساتھ آپ نے ہتھیلی کے برابر چکن لینا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ آپ کی ہتھیلی کے برابر ہے تو جتنا آپ کی ہتھیلی میں آسانی سے چکن آ جاتا ہے کباب کی فارم میں لے سکتے ہیں کیمے کی فارم میں لے سکتے ہیں بوٹی ویسے آپ ہڈی سے نکال کے بوٹی کا استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی چکن کی فارم اس ٹائم پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کیابیج چکن سوپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھائر ویڈ ہے تو آپ نے کیابیج کا استعمال نہیں کرنا آپ ویسے ہی ہنڈرڈ گرامز چکن کی یخنی بنا کر وہ استعمال کر سکتے ہیں اور سالٹ تھوڑی در بعد لے لیجئے گا چار سے پانچ بجے کے قریب آپ نے پھر سے گرین ٹی کا استعمال کرنا ہے اور رات کا کھانا ہوگا آپ کا تقریباً ساڑھے چھے ساڑھے چھے شروع کریں گے تو اس کو سات بجے تک آپ فینش کر سکیں گے رات کا کھانا ہوگا کچھی سبجیوں کا سلات پھر سے جتنا مرضی نہیں دل کرتا اس ٹائم پر سلات کا تو بے شک رہنے دیں لیکن دوپہے میں ضرور لینا ہے اس کے ساتھ آدھی روٹی لالاتے کی روٹی ہونی چاہیے گندوم کی روٹی ہونی چاہیے یا پندرہ چائے کے چمت چاول یہ ٹی سپون نہیں ہے چھوٹا چائے کے چمت چاول پندرہ چائے کے چمت چاول اور اس کے ساتھ سالن جو بنے جتنا بنے آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں سالن کی کوئی قوانٹیٹی نہیں ہے پیشنٹ انگزائیٹی میں چلے جاتے ہیں ہمیں ایک کلو کھا لیں ہاں کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سالن جتنا مرضی روٹی چاول جو میں نے بتایا ہے وہ آپ بڑھا نہیں سکتے ایک دن آپ روٹی چاول کھائیں گے نیکسٹے آپ نے سالن چمت سے کھانا ہے مطبع اس کو بھی آلٹرنیٹ کرنا ہے جیسے ناشتے کو آلٹرنیٹ کیا تھا اس کو بھی آپ آلٹرنیٹ کریں گے ایک دن روٹی چاول نیکسٹے سالن چمت سے پھر روٹی چاول پھر سالن چمت سے پھر روٹی چاول پھر سالن چمت سے رات کو ایک سے دس پجے کچھیں اپنے دو کھانے کے چمچ سپکول دو گلاس نین گرم پانی کے ساتھ لینا ہے ہے ایک گلاس نین گرم پانی میں دو ڈالک پینے اور اس کے اوپر سے Bree ویڈاست اور پینے فاسٹ میں جب آپ ہیں جب آپ کا فاسٹنگ پیریٹ چل رہا ہے اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں گرین ٹی یا بلاک کافی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ پر نہیں لے سکتے وارٹر انڈیک اس کے ساتھ ٹین جاسس کم از کم ہونا چاہیے کھانا آپ کا کورن ایکسٹر ورجن آلیف وائل یا کن آلیف وائل میں بننا چاہیے اور ہاف این آر وارک ڈینر سے بلکل پہلے ڈینر سے بلکل پہلے ضروری ہے وارک اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ تیز ہو ورنہ وارک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس ڈائیٹ پلائن کو میں ریپیٹ کر رہی ہوں آپ نے دس سن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا اس ڈائیٹ پلائن کو شوگر کے پیشنٹس نے استعمال نہیں کرنا یا کوئی بھی اگر آپ کی میڈیکل ہسٹری ہے تو آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ چاہیں تو آپ دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ جب جوب کرتے ہیں تو جوب سے واپس آکے ان کا دل کر رہتا ہے کہ ہمیں روٹی مل جائے وہ دوپہر میں جس سیالٹ کھا کے ان کا گزارہ نہیں ہو پاتا تو آپ دوپہر میں روٹی کر لیں اور دوپہر کے کھانے کا جو سیالٹ ہے اور جو چکن ہے وہ آپ رات کے کھانے میں لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا انرڈی لیول لوگ رہے تو آپ لیمو پانی تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ORS جو آتا ہے شوگر فری اس کا استعمال کر سکتے ہیں میں پھر ریپیٹ کریوں اگر آپ اس کو دس دن سے زیادہ لے کر جائیں گے ڈائٹ پان کو تو پھر یہ آپ کو ڈیفینیٹلی سائیڈ ایفیکٹس دے سکتے ہیں اور یہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہوتا یہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کسی امرجنسی میں اپنا ویٹ اکتم ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا تو ویٹ جو مرضی کرلوں یہ کم نہیں ہو سکتا تو اس کیس میں موٹیویشن کے لیے آپ نے اس ڈائٹ پان کو استعمال کرنا ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے میں پروٹین لاؤس بھی ہو سکتا ہے شوگر بھی لو ہو سکتا ہے دس دن تک یہ اگر آپ ویسے ہیلڈی ہیں تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں دے گا اگر آپ شوگر وغیرہ کے پیشنٹ ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے کوئی دوائی لے رہے ہیں تو آپ نے ویسے ہی اس کا استعمال نہیں کرنا شکریہ